ایک ویب سائٹ کی اسٹرکچر کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو html کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن کرواتا ہوں کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ html stands for hypertext markup language ٹھیک ہے اور تمام web pages جو ہوتی ہے تمام web pages کی back end language ہوتی ہے یعنی backbone ہوتی ہے تمام web pages میں یہ language استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر مزید آپ نے ایک بار یہ لنک آپ ضرور پڑھ لے ٹھیک ہے w3 schools کے لنک ہے html کی انٹرڈکشن کے بارے میں ہے دیکھیں html stands for hypertext markup language markup language is a set of markup tags ٹھیک ہے یہ tags کیا ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہم ابھی ایک example میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ ضرور ایک بار پڑھ لیں ٹھیک ہے کر html کو اپنے deep میں سمجھنا ہے کہ آپ ضرور پڑھ لیں ایک بار اب یہ tags کیا ہوتے ہیں tags کیسے دیکھتے ہیں markup language وغیرہ وغیرہ تو ان کیلئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک سائٹ ہے example.com example.com میں آپ نے جانا ہے اور یہاں سے یہ جو domain ہے ٹھیک ہے example.com یہ آپ کو دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کیا نظر آ رہے ہیں ایک background color نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس background کے اندر ایک box بنی ہوئے ہیں اور box میں دیکھیں یہاں پہ اس کے sides جو ہے radius ہے ان کی sides میں radius بنی ہوئے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ یہاں پہ پھر spacing تھوڑی بہت spacing بچ ہوئے اور spacing کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک heading لکھ ہوئے bold text میں یعنی multi text میں example domain لکھ ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل نیچے paragraph لکھ ہوئے ایک چھوٹی paragraph ہے اور paragraph کے بعد link ہے ٹھیک ہے اب اس کی توڑی codes کو دیکھتے ہیں structure کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنا ہوئے ٹھیک ہے تو اپنے right click کرنا ہے view page source پہ کلک کرنا ہے یا پھر control u آپ نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے windows سے اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو codes آپ کو نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ جو پوری سائٹ ہے ان codes سے ملکے بنے ہوئے ٹھیک ہے اور جو coding کسی اس کی ہے یہ بیسکلی html کی ہے اور اس میں css بھی یہ جو codes الگ نظر آ رہے ہیں یہ css کے coding ہے اور باقی جو ہے html کی ہے ٹھیک ہے اب start لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئے doc type یہ تو document کی جو type ہے html ہے اس چیز کو ظاہر کر رہے ٹھیک ہے ویسے یہاں سے start ہوتی ہے آپ کی دیکھیں یہاں پہ angle brackets جو آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے less than or greater than ان کے در میں ایک مخصوص ایک specific keyword لکھی ہوئے ہیں یہ tags basically کہلاتے ہیں دیکھیں یہ tag ہے اور tags دو types کی ہوتی ہیں ایک opening tag ہوتی ہے sorry ایک pair tags ہوتے ہیں اور ایک single tags ہوتے ہیں pair tags ہوتے ہیں جو open بھی ہوتے ہیں اور close بھی ہوتے ہیں اور single tags جو open ہوتے ہیں لیکن close نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ html یہاں سے open ہو رہا ہے اور بالکل اس page کے end میں یہاں پہ ایک slash کے ضافہ ہو رہا ہے یعنی یہ tag یہاں پہ close ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد head section open ہو رہا ہے اور head close ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر head کے بعد body open اور body close ٹھیک ہے بالکل اگر انسان کو بھی دیکھا جائے پورا ہے انسان اگر html ہے پھر head section اس کا پھر head کے بعد جہاں پہ head close ہوتا ہے آپ کا اور پھر وہیں سے باڈی اسٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ایک web page کی structure بھی اسی طرح ہوتی ہے اور اس کے بعد head section میں دیکھیں یہ title open ہے اور title کے بعد دیکھیں example domain پھر title slash کے ساتھ یہاں پہ close ہے pair tag ہے یعنی دیکھیں یہ example domain یہ اس کی title آ چکی ہے اور اس کے بعد meta tags ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ بسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ search engine کو آپ کی page کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ اس میں meta tag ہے ایک attribute ہے پھر یعنی یہ tag tag کے اندر یہ جو word use ہو رہے ہیں یہ attribute ہوتے ہیں ٹھیک ہے attributes ہوتے ہیں یا utf8 ایک standard character set ہوتی ہے بسیکلی اور پھر یہ تمام meta tags ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد meta tag کے بعد یہاں پہ style open ہو رہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ minutes کے بعد اس style پہ بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو چیز بتا دوں یہ جو body ہے body close or body کے اندر ایک div ہے یہ div basically divisions ہوتے ہیں یہ css یعنی دوسرے section میں اس کو deep میں پھر study کرتے ہیں اس کے بعد یہ h1 ہے h1 close h1 basically کیا کرتے ہیں کہ heading ہے یعنی heading 1 یہ دیکھیں text کو bolt کیا ہوا ہے اس نے پھر ایک paragraph لکھا ہوا ہے یہ آپ کا paragraph ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی paragraph میں paragraph کے اندر ایک link بنی ہوئے ٹھیک ہے جو more information یہ اس کی basically address ہے nr.org.domain.example ٹھیک ہے سمپل ایک url ہوگی ایک link ہوگی اور جو اس link سے جہاں پہ جب اس پہ click کر لیں گے تو یہ اس link پہ move کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ basically tags ہوتے ہیں یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ایک مخصوص keyword لکھی ہوئے اس کے special keyword ہے جو html tags کہلاتے ہیں اس کے بعد ایک style open ہے style یہاں سے open ہے head section میں اور close بھی head section کے اندر ہی close ہو رہے ہیں لیکن style کی جو properties ہے یا selectors وغیرہ یہ کچھ الگ دکھائی دے رہے ہیں یہ basically پھر یہ ایک الگ language جسے ان لوگ css کہتے ہیں یہ بھی programming language نہیں ہے css کا اس کارڈنگ style sheet اس کو بھی اس کو دوسرے section میں میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھیں div ہے یہ پورے div لیو ہے نا div کو اس نے style کیا ہے width اس کی margin padding border radius even یہ ہے دیکھیں یہ border radius اس کی یہ ہے اس کو style کی ہوئے ٹھیک background color دی گئے اور margin دی گئے spacing اور اس طرح دیکھیں body body کو ان لوگوں نے style کی ہوئے background color دیا ہے margin دیا ہے padding اور font families مختلف font families نے لگا ہے ٹھیک ہے اور پھر sling کو ان لوگوں نے style کیا دیکھیں یہ coloris کی یہ ہے اور text decoration done ٹھیک ہے پھر یہ media curies لگا ہے responsive بنانے کے لیے کہ دیکھیں یہ site کو اگر آپ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں نا ٹھیک ہے جب اس کی maximum width 700px ہو تو کچھ اس طرح ہونے چاہیے دیکھیں آپ 700 سے اگر بڑھا دی تو یہ پھر normal اس طرح آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically ایک ویب سائٹ کی structure ہوتی ہے ایک ویب سائٹ کی back میں جو coding چل رہی ہوتی ہے تو یہ پھر یہ front end coding ہوتی ہے ٹھیک ہے back end جو server side languageز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے خیر اس بارے میں جو topic zone کی انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھا جائے گی لیکن یہ پھر اسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں html opening tag ہے اس کی اور یہ اس کی ending tag ہے پھر یہاں سے head open ہے اور head close ہے ٹھیک ہے پھر title open اور title close ٹھیک ہے تو نیکسٹ گلاس سے ہم با قیدگی سے جو ہم لوگوں کا ایک ایک فل ویب پیج بنائیں گے ٹھیک ہے ھٹی میل کے اندر ایک فل ویب پیج بنائیں گے ان ٹیکس کو use کرتے ہوئے موسیقی